رفع کر دوں کہ کس طرح پنجاب کو یہ سبسیڈی یا سبسیڈائز کیا جا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ انہوں نے کٹ لگایا ہے اپنے ڈیویلپنٹ پروگرام پہ ان کا ڈیویلپنٹ پروگرام تھا تقریباً پندرہ سو ارب سمتھنگ کا جو ہمارا تھا فیفٹی تھری ہنڈرڈ ارب کا جو ہمارا بجر تھا اس میں آلموسٹ راؤنڈ آباوڈ کو ماہ پندرہ سو کے قریب جن کا ڈیویلپنٹ پروگرام تھا اچھا اس میں انہوں نے کٹ لگا کے تو یہ کہتے ہیں جی ہم نے دو سو سے اوپر جو ہوں گے جو پانچ سو تک ہوں گے دو سو ایک سے پانچ سو تک جو پروٹیکٹڈ سارفین ہوں گے ان کو ہم رہ دیں گے اگسٹ اور سپیمبر میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی بات آگی کہ آپ نے آئی پی پیز کو پیسے دینے آپ ایک کام اوپر سے پکڑ رہے ہیں ان کو آپ پیمٹ کر رہے ہیں پیمٹ کس قیمت پہ کر رہے ہیں پیمٹ اس قیمت پہ ہو رہی ہے کہ جو ترکیاتی فنڈز ہیں اس صوبے کے جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پہ آپ کٹ لگا رہے ہیں اور اس کے تیسرے حصے پہ کٹ لگا رہے ہیں تو کیا جو فیزیبلیٹیز بنی ہے جو آپ نے ان صوبوں ان منصوبوں کو شروع کیا ہے ان کا کیا بنے گا دیکھیں حکومتیں پہلے انہوں نے گندم میں اسی طرح کیا پرکورمنٹ گندم جی ہم آٹا سستہ کر رہے ہیں ہم نے روٹی سستی کی ہے اب پوزیشن یہ ہے کہ آٹا بھی مہنگا ہو گیا ہے روٹی بھی مہنگی ہو گیا ہے اور آٹھ سو عرب روپے کا کسان کو نقصان پہنچ ہے اس بات کو میں نیشنل لیول کی بات تو جس طرح رضا حرون صاحب کہہ رہے تھے وہ تو ایک علیہ دا بات ہے لیکن کیا یہ طریقہ درست ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ فائلر اور نائن فائلر کے جو انہوں نے چکر چلایا ہوا ہے تیسری بات اگست کے سبٹیمبر میں جو بجلی کے بل آئیں گے اگست اور سبٹیمبر میں تو کیا جون اور جولائے میں جو اصل گرمی اور جہاں پہ اصل لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہے ان کو سبسیڈائز کیوں نہیں کرتے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ صرف آج لوگ بڑا سمجھدار ہو گیا ہے لوگ اتنا بیوقوف نہیں ہیں اکتوبر میں تو ویسے ہی ہر چیز بند ہو جائے گی ویسے ہی بل کم ہو جائیں گے اور یہ آلماس ون تھرڈ یہ کٹ لگا رہے ہیں انہوں نے ڈیویلپمنٹ پروگرام پہ اربوں روپے خرچ کیے ان کی فیزیبیلٹیز بنائیں پی سی ون بنیں ان کی آنگوئنگ چلو سکیمز تو انہوں نے کیپ کر دیں جو پچھلے دور کی تھی تو اب جو انہوں نے خود سکیمز شروع کی ہیں جن میں کینسر ہسپٹل یہ کہتے ہیں چلہ ہور میں جو کینسر ہسپٹل کا یہ بڑھ چڑھ کے دعوے مسلم لیگ نون اس وقت لگا رہی تھی کہ ہم نے کینسر ہسپٹل بنانا ہے ہم نے اتنے کارڈک سنٹر بنا رہے ہیں سرگودہ میں اور دو چار جگہ پہ انہوں نے اعلان کیا تو کیا یہ اس کو مکمل کر پائیں گے دیکھیں بات ناجی صاحب یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ کس قیمت میں دوسروں کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ آئی پی پیز کو پیسے دے رہے ہیں یہ میڈیو پائنٹ ملک صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا پختون خواہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یعنی پختون خواہ آپ کو کیا امید ہے وہاں پہ کوئی ریلیف ملے گی لوگوں کو آپ کی پارٹی کی جہاں حکومت ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پختون دیکھیں ہماری پارٹی کی جس طرح کوستانی صاحب نے پورا فرض جرم آیت کیا ہے پختون خواہ پہ یک دمی ادھر کے چیف منسٹر کو ناہیل قرار دے دیا ہے دیکھیں ادھر بات یہ ہے کہ پختون خواہ پہ کام اچھا ہو رہا ہے تو کوئی آواز نہیں آ رہی اگر نہیں تو پختون خواہ والے تو آپ کو پتہ ہے کہ مزاجن ویسے بھی پنجابیوں سے تیز ہیں تو صوبوں کی سر بات نہیں ہے بات ہے نیشنل لیول کی اب انہوں نے دو سو یونٹ میاں شہباد شریف نے اس وقت کہا کہ میں دو سو یونٹ معاف کر رہا ہوں مجھے کوستانی صاحب بھائی ہیں قابل حترام ہے ہمارے لیے یہ بتا دیں کہ آئی دن تک کس بل میں دو سو یونٹ کی معافی آئی ہے مجھے یہ بتا دیں دوسری بات یہ ہے وہاں پہ کیا چکر چل رہا ہے وہاں پہ سولر کا چکر جو چل رہا ہے وہ فائلر اور نان فائلر کا چل رہا ہے اور دو سو یونٹ والے کو سر ہو یہ رہا ہے میں ان کو ساری صورتحال بتا دوں کیونکہ میں رورل بیس ایریہ ہوں دو سو یونٹ والا بچارہ تو ایک کمرے میں یا ایک اس کی جس طرح سندھ میں جگی کہتے ہیں پنجاب میں اس کو کمرہ کہتے ہیں ایک کمرے یہ ایک جگی والا جب دو سو ایک یونٹ پہ جاتا ہے تو وہ ایک یونٹ سے پھر اس کو وہی تیرف لگنا چروع ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہ کمیٹی اور یہ ان چکروں سے غریب عوام کو نکال کی اگر اللہ تعالی نے ان کو مسلط کاری دیا ہے تو یہ کم از کم کو سیدھا رستہ اپنا ہے اب کمیٹی کمیٹی کے چکر میں بلنگ کے اس مہینے سے اس مہینے تک جی میرے خیال جی بڑا تفصیل سے آپ نے نکتہ نظر بیان کیا میں میرے خیال لیکن میں اس سے گزارش یہ ضرور اتنی کرنا چاہوں گا آپ نے پختونخواہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ذرا ان کا وہاں پہ سیاسی کلچر کے بارے میں اتنی ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ جو ہمارے بھائی ہیں پختونخواہ میں اوورال وہاں پہ ووٹ دینے کا جو کلچر ہے وہ انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ سڑکیں بنانا یا ہسپتال بنانا یہ میں ان جنرل بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ان چیزوں سے زیادہ جو جو چیز ویٹ رکھتی ہے پختون یعنی رواج میں وہ یہ ہے کہ کسی کے خوشی غمی میں کون گیا تھا کسی کے خاص طور پر غمی میں کون گیا تھا پھر خوشی میں کون گیا تھا وہ اچھی طرح سے ملا تھا یا نہیں ملا تھا انفرسٹرکچر ان کے ہاں بات وہ یہ ایک عجیب بات ہے لیکن یہ وہاں کا کلچر ہے